اسلام علیکم فرینڈز آئی امیان فرم ٹیک ریز حاضروں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا سولیوشن دینے والا ہوں جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ بلکہ تاؤزنٹ پرسنٹ ورک کرے گا آپ کی جیٹی اے فائیف کے لیے یہ جو ہے سولیوشن میرے پاس ہے تو فرینڈز میرے پاس یہ مسئلہ آ رہا تھا میری جو سپیسیفکیشنز ہیں وہ میں آپ کو جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ان سپیسیفکیشنز کے باوجود بھی میرے پاس جو ہے وہ کانسٹینٹ سکسٹی ایف پی ایس نہیں آ رہے تھے میرے ایف پی ایس جو گیم کے بہت نیچے تقریباً ایک یا دو ایف پی ایس تک نیچے گر جاتے تھے وہ میری گیم بہت سلو ہو جاتی تھی تو سم ٹائم جو ہے وہ سکسٹی ایف پی ایس پر چلتی تھی لیکن پھر وہ اچانک جو کہ بہت ایف پی ایس کام ہو جاتے تھے اس کا کوئی بھی سلوشن مجھے انٹرنیٹ پر نہیں ملا بہت سرچ کرنے کے بعد بھی مجھے اس کا سلوشن نہیں ملا خیر میں نے اپنے جو ہے مائنڈ سے یہ ایک ٹرک جو ہے میں نے یوز کی تو یہ جو ہے ٹرک میرے لئے ورک کر گئی ہے تو انشاءاللہ ضرور امید کرتا ہوں ہنٹریٹ پرسنٹ آپ لوگوں کے لئے بھی یہ ورک کرے گی اس کو جو ہے ٹرک میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا نہ کوئی چیز انسٹال کرنی ہے سمپل آپ نے اپنے انویڈیا کنٹرول پینلز میں جو کہ کچھ سیٹنگز چینج کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا انویڈیا کنٹرول پینل کو اپن کریں اپنے پی سی میں انڈ اس کے بعد مینج 3D سیٹنگز میں آجائے مینج 3D سیٹنگز میں آنے کے بعد آپ کے پاس گلوپل سیٹنگز ہیں پروگرام سیٹنگز ہیں تو پروگرام سیٹنگز میں آپ نے آنا ہے تو اس کو کھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں دیکھئے جی یہ پروگرامز لوڈ ہو رہے ہیں یہاں پر گرینٹ تھیفٹ آٹو فائیو یہ آپ کے پاس یہاں پہ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس یہاں پہ موجود نہیں ہے تو ایڈ بٹن کے اوپر کلک کریں اور ایڈ بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک ڈائلوگ باکس اوپن ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا اوپن تھوڑی دیر لگی کی اس کو اوپن ہونے میں کیونکہ یہ جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے کنٹرول پینل نویڈیا کا پی سی کے لحاظ سے تو یہ دیکھیں جی یہاں سے آپ اپنی جی ٹی وی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ میرے پہلے سے آرہا ہے یہ دیکھیں جی اب اس میں آپ نے کچھ سیٹنگز چینج کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ویرچوال سنک ہے وہ اڈیپٹیو ہو ویرچوال سنک یہ سب سے نیچے آجائیں میں نے یہ سیٹنگز چینج کر رکھیں یہ یہاں پہ ہوتا ہے یوز دا 3D اپلیگیشن سیٹنگز ٹریپل بفرنگ کا اپشن ہوگا آپ کے پاس اس کو آپ نے آن کرنا ہے ٹھیک ہے جی آن کرنا یہ بائی دیفالٹ آف ہوگا یا یوز گلوبل سیٹنگز کا اپشن ہوگا آپ نے اس کو آن کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہوگا ویرچوال ریالٹی پری رینٹرنگ فریم اس کو آپ نے یہ یہاں پر ہوگا بائی دیفالٹ یوز 3D اپلیگیشن آپ نے اس کو ون کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہوگا اپشن شیڈر کیش شیڈر کیش کو آپ نے آن کر لینا ہے اور اس کے بعد پاور منیجمنٹ موڈ اس کو آپ نے پریفر میکسیمم پرفارمنس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ کچھ سیٹنگز ہیں اس میں ملٹی ڈسپلی مکسٹ جی پیو ایکسلریشن اس کو آپ آن کر لیں تو اچھی بات ہے اس میں آپ نے یہ سنگل ڈسپلی پرفارمنس کے اوپر کلک کرنا ہے اور میکسیمم رینڈرنگ فریم جو ہے وہ آپ نے وان رکھنا ہے تو فرینڈز اس کے بعد آپ نے جو ہے سیمپل سیمپل تو میکسیمم پری رینڈرنگ فریم آپ نے وان رکھ لینا ہے یہ بھی پہلے آپ کا جو ہے یوز اپلیکیشن سیٹنگز پر ہوگا یہ کچھ چیزیں تھی فرینڈز ان کو چینج کرنے سے آپ کی گیم میں ہنڈرڈ پرسنٹ افیکٹ پڑے گا میری گیم میں پڑا ہے بہت افیکٹ پڑا ہنڈرڈ پرسنٹ افیکٹ پڑا کوئی ایف پی ایس ٹروپ کا ایشو مجھے نہیں آرہا تو یہ جو ہے اس کو یوز کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی گیم جو ہے جو ہے کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گرافیک کارڈ میں ایشو ہے ہمارے پروسیسر میں ایشو ہے یا ہمارے کوئی مادر بورڈ میں ایشو ہے تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ گیم تھوڑی سی ہے یا کیونکہ مجھے باقی گیمز میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہو رہی تھی تو اسی گیم میں مجھے یہ پرابلم ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کیونکہ مجھے کافی ایب سائٹ کے اوپر میں نے سرفنگ کی تو مجھے اس کا کوئی سلیوشن نہیں ملا میں نے وہاں پر بھی سلیوشن دیا اور آپ کو بھی تو میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ فرینس تک میری تمام ویڈیوز آسانی سے پہنچتی رہیں گی اور آپ جو کہ میری سلیوشن میری ویڈیوز دیکھ سکیں گے اور آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا اس میں آپ کا فائدہ ہے فرینس اللہ حافظ